دوستو ہولی کا تیوہار بہت ہی قریب آ گیا ہے ساستروں کی انسار ہولی کی رات کو سدھی کی رات بھی کہا گیا ہے اس دن نکاراتمک ارجہ اور سکاراتمک ارجہ دونوں بہت ادھک سکریے رہتا ہے ہولی کی رات میں ٹوٹکا کرنے والا بہت جلد دھنوان بن جاتا ہے ہولی کا دہن سے آٹھ دن پہلے تک کا سمیہ عصب مانا جاتا ہے لیکن ہولی کی رات کو جو کوئی بھی یہ ٹوٹکا کرتا ہے اس کے جیون سے گریبی تورنت دور ہو جاتی ہے اس ٹوٹکے کو کرنے سے دھن سمبندیت سبھی سمسیائیں دور ہو جاتی ہیں جو کوئی بھی اپنے جیون سے پریسان ہے جینے کی اچھا ختم ہو گئی ہو تو ایسے انسان کو ہولی کی دن یہ ٹوٹکا اوشیہ کرنا چاہیے کیونکہ آج کا سمیہ صرف دھنوانوں کا ہے گریبوں کو لوگ تھکتے تک نہیں ہیں گریبوں کی کوئی عجت ہی نہیں کرتا اور گریب ہونے کے کارن جیون نرک جیسی ہو جاتی ہے دوستو جلت کی جندگی سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں یا جلدی سے دھنوان بننا چاہتے ہیں تو اس بار ہولی میں یہ ٹوٹکا آپ اوشیہ آجمائیں اس ٹوٹکے کو کرنے سے آپ بہت جلد دھنوان ہو جاؤ دھنوان تو بنیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ آنے والی سبھی سمسیائیں دور ہو کر آپ کے گھر پورے سال دھن کا آگمن ہوگا اور ماتا لکشمی آپ کے گھر میں واز کرے گی دوستو کیا آپ یہ ٹوٹکا کر دھنوان بننا چاہتے ہیں کیا آپ گریب ہیں اور ماتا لکشمی کے سچے بھکت ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں جائے مالکشمی اوش سے لکھ دیں تو چلیے دوستو آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ٹوٹکا بہت ہی سکتی سالی ٹوٹکا ہے جس کے کرنے سے آپ کے ہر بگڑے کام بھی بننے لگ جاتا ہے ٹوٹکا نمبر ایک دوستو اس ہولی میں ہولی کا دھن کی سام کے سمیں اپنے گھر کی اتر دیسہ میں سدھ گھی والا اکھنڈ دیپ جلا دے اس سے پورے سال دھن کی کمی نہیں ہوگی ٹوٹکا نمبر دو دوستو ہولی کا دھن کے دن گھر میں اتارا گیا ٹوٹکا اور سریر کے اپٹن کو ہولی کا میں جلانے سے آپ کے گھر کی سبھی نقارات مک سکتیاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ کے بگڑے کام ادھورے کام بننے سرو ہو جاتے ہیں اور ساری سمجھ چاہیں آپ سے کوسو دور چلی جاتی ہیں نمبر تین ہولی کا دھن کے سمیں چاول کے بھوسے میں چاول کا آٹا ملا کر گولہ بنا کر جلتی ہولی کا دھن میں ڈالنے سے سالوں بھر دھن کی پرابتی ہوتی ہے اور آپ کے گھر ماتا لکشمی کا آگمن ہوتا ہے دوستو نمبر چار ہولی کا دھن کے بعد جلتی اگنی میں لال کپڑے میں ناریل لپیٹ کر ڈالنے سے نوکری اور بیجنس کی سبھی سمجھ چاہیں دور ہو جاتی ہیں یدی آپ نوکری کرتے ہوئے بھی کردار ہیں یا بیجنس آپ کا نہیں چلتا ہے تو اس ٹوٹکے کو آپ اس ہولی میں اوش سے کریں ہولی کا دھن کے دن لال کپڑے میں ناریل باندھ کر جلانے سے آپ کے بیجنس اور نوکری میں آنے والی سبھی بادھائیں دور ہو جاتی ہیں نمبر پانچ گھر دکان اور کارے اسکھل کی نجر اتار کر اسے ہولی کا میں دھن کرنے سے جیون بھر گھر میں دھن کا آگمن ہوتا ہے اور آپ کے گھر دھن کی کمی کبھی نہیں ہوتی دوستو اس ہولی میں آپ اس کا فائدہ جرور اٹھائیں یہ سمیں پورے سال آپ کو نہیں ملنے والا ہے اس سمیں کا آپ یدی اس بار لاب اٹھا لیتے ہیں تو آپ بہت جلد دھنوان بن جائیں گی آپ کی گریبی آپ سے دور چلی جائے گی اور آپ کا جیون خسیوں سے بھر جائے گا دوستو ان پانچ ٹوٹکوں میں سے اپنی سویدھا کے انسار ایک بھی ٹوٹکہ آپ نے کر لیا تو آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی اور آپ بہت جلد دھنوان بن جائیں گی دوستو ہولی کا دھن میں یا ہولی کے سمیں کرنے والی اس ٹوٹکے کو آپ کو عوض سے آجمانا چاہیے یہ ٹوٹکہ آپ کو بار بار کرنے کا موقع نہیں ملے گا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے اس بار کی ہولی آپ کی اچھی ہو